بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اگر ہم دیکھیں تو پچھلی دو دہائیوں کے اندر کچھ اس طرح کے ٹرنڈز بھی ہمارے معاشرے کے اندر آنے لگے کہ جن کی تعریفات اگر دیکھیں تو پہلے کچھ اور تھی لیکن اب کچھ اور ہو چکی ہیں اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پر ان کا بڑا غلغلہ ہوتا ہے ان میں سے ایک انتہا پسندی بھی ہے اور اب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ یہ انتہا پسندی مسلم معاشروں کے ساتھ نتنی کر دی گئی ہے اور مسلمانوں کو انتہا پسند تصور کر لیا گیا ہے اصل میں انتہا پسندی ہے کیا کیا مسلمان واقعی میں انتہا پسند ہیں کیا انتہا پسندی صرف مذہب کے ساتھ ہے یا زندگی کے کسی اور پہلو کے ساتھ بھی ہے یہ تمام چیزیں آج کے ہمارے اس پرگرام میں زیرے بحث آئیں گی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شجاودین شیخ صاحب وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین شیخ صاحب انتہا پسندی آج ہمارے معاشر میں ہم ٹرنڈز کو فولو کر رہے ہیں خاص طور پر جاش کے سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے تو اس میں انتہا پسندی ٹوپ آف تلائن آتا ہے اس کے بعد پھر بہت سائی چیزیں آتی ہیں اور پھر اس کو نتنی کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ اسلام کے ساتھ اصل میں ہے کیا یہ نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو یہ بڑا ہار ٹوپیکی جس کو آج آپ نے منتخب کیا ہے دیکھیں انتہا پسندی عام طور پر یہ جو اردو میں اسطلعہ ہے انگریزی کی ایک اسطلعہ ایکسٹرمیزم کا ترجمہ ہے ایکسٹرمیزم کا ترجمہ ہمارے ہاں عام طور پر انتہا پسندی کر دیا جاتا ہے آپ نے پچھلی دو دہائیوں کا ذکر یقینہ ناظرین تک یہ بات پہنچ گئے کہ نائن الیون کے بعد کیا بات فرمارے تھے معاف کیجئے گا دیکھیں پہلی اصولی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ مغربی ممالک سے یا اس تہذیب سے یا وہ تہذیب کے جو وحی الہی کی تعلیم پر اس کی اٹھان نہیں ہے وہاں سے کوئی اسطلاحات آتی ہیں ہمارے تو کبھی تو ہم لوگ اس کو ہمارے کچھ ساتھی حضرات اہل علم کبھی تو ہم ڈیفینسیو ہو جاتے ہیں نہیں نہیں ہم ایسے نہیں ہم مسلمان ہوں کی طرف سے بات ہو رہی کبھی ہم اس اسطلاح کو ویسے ہی وہاں سے اٹھاتے اور پھر اس پر اسلام کے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے جو کچھ آئے اس کو ہمارے معاشرے کے اندر ایکوموڈیٹ کر دیا جائے تو یہ رویہ مناسب نہیں ہے جب ایک اسطلاح اور وہ ایک عالمی سطح پر اسطلاح ہو اور ایک خاص تہذیب کی طرف سے آ رہی ہو تو پیچھے اس کا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے پورا پس منظر ہوتا ہے اس کی اٹھان کوئی بنیاد ہوتی ہے ہم اس سب کو فراموش کر کے کبھی ڈیفینسیو ہو جائیں کبھی معذرت خانہ رویہ اختیار کر لیں کبھی نہیں نہیں یہ تو اسلام چودہ سطح سے کہہ رہا ہے کبھی یہ کہنا شروع کر دیں اور کبھی اس کے لئے دلائل کے امبار لگانا شروع کر دیں تو یہ مناسب بات نہیں ہے اسلام اسلام ہے اپنی اصولی بنیاد یعنی اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کی اٹھان پر وہ اسلام دین اسلام ہے اور اس کی تعلیمات اپنی بنیادوں پر کھڑی ہوئی ہیں اب جیسے میں نے بنیاد کہا تو ہمارے ناظرین کے ذہن میں سلا گئے ہوگی بنیاد پرست اور پھر انگریزی میں جائیں گے تو فنڈمنٹلس بھی آ جائے گی اس کو بعد میں زیر گفتگل آنے کی کوشش کرتے ہیں اب سوال یہ آ رہا ہے کہ انتہا پسندی کسے کہا جائے گا اور آپ نے بہت بجا فرمایا انٹرو میں کہ بھائی یہ تو بہت سارے تناظر ہو سکتے ہیں نسائی کے طور پر اگر ایک صاحب جو ہیں وہ دولت کی دیوانیں بن جائیں ایک تو ان کی ضرورت ہو تو ایک مجبوری ہوگی اور ایک ان کا شوق ہو اچھے نہ بیوی بیچارے کو یاد رہتی ہے نہ اولاد بیچارے کو یاد رہتی ہے نہ اپنا جسم اس بیچارے کو یاد رہتا ہے تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے وہ بھائی یہ بھی انتہا پسندی ہرس جس کو کہا جائے چلی ہرس تو ہوتی ہے مگر اس ہرس کا مارہ ایسا ہو گیا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی بیچارے یاد نہیں رکھتا اپنے اولاد کو بھی یاد نہیں رکھتا اپنے وجود کو بھی بھول جاتا ہے تو ہم کہیں کہ بھائی جو ایک میار مطلوب ہے یہ تو بیچاروں سے ہٹا ہی نہیں ہے بہت دور چلا گیا ایسا انتہا پسند ہو گیا ہے کہ ایسا دیوانہ ہو گیا ہے کہ اس کو اپنے گھر کی فکر نہیں یا کوئی بھی اس کے اس رویے سے اتفاق کر سکتا ہے یقین کوئی زی شعور شخص تو نہیں کر سکتا ابھی ہم دین کو بحث میں نہیں لے کر آ رہے ہیں کوئی زی شعور آدمی کم سے کم انسانی جس کے اندر باقی وہ اللہ کے بندے تیری بیوی بھی ہے تیرے بچے بھی ہیں تیرا گھر بھی ہے تیرا اپنا وجود بھی تو ہے اس کو میں کم سے کم میں اپنی ناقص عقل کے مدابق ارس کر رہا ہوں کہ اس کو میں بھی انتہا پسندانہ رویہ کہوں گا کہ بھائی تم نے جو میار مطلوب پر رہ کر اپنی اور اپنے زیرے کفادت لوگوں کی بھی فکر کرنی تھی تم نے تو اپنی اس بنیادی ذمہ داری کو بھی فراموش کر دی ہے اب اگر اس مثال کو اگر ہم تسلیم کر لیں تو اس سے پتا چلے گا کہ انتہا پسندانہ رویہ اس کی سادہ سی تعریف یہ تعریف ذاری بات ہے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے کانسٹیوشن میں کئی لکھی بھی ہوگی یا سپریم کورٹ کے کسی ورڈک کا میں آپ کو حوالہ دے دوں یا انگلینڈ کے کسی عدالت کا میں حوالہ دے دوں نہیں فہم کے مطابق ایک بات ہے کہ اعتدال اور میانہ رویہ میانہ رویہ کا رویہ اعتدال کا رویہ میانہ رویہ کا رویہ جو عام طور پر مطلوب ہو جب بندہ اس کو فراموش کر کہ کبھی ایک انتہا پر چلا جائے کبھی دوسری انتہا پر چلا جائے تو خالص انگلیش میں بھی اگر آپ کہہیں تو یہ ایک سندانہ رویہ ہوگا یہ کبھی گھر کے معاملات میں ہو سکتا ہے کبھی یہ معاشقے معاملات میں ہو سکتا ہے کبھی یہ اپنے ایک خود ساختہ نظریے پر اتنا فرم ہونا اور اس کے بارے میں یہ تیہ کر دینا کہ اگر تم نے یہ تسلیم نہیں کیا تو تم سے بڑا گمرہ ہے آدم دنیا میں کوئی نہیں خود ساختہ ہاں رویہ کی بات ہو رہی فکری بات ہو رہی اور میں اس کو تھوبنا چاہوں اس کو اور میں اس کی بنیاد پر جو اس نظریے کو بیرے قبول نہ کریں میں اس کو مارک بیٹھ کے جو اتقابوڈ اس کے کرنے پر آ جاؤں تو یہ اس جگہ بھی ہوگا کبھی یہ کسی ایک ایسی اچھا انتہا پسندی آپ اس کو ایک اور انداز سے لیجئے کیونکہ آگے ایک اور لفظ دہشت گردی بھی اس کے سارا جھوڑ دیا گیا ہے اس کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتا ہے مترادف کے طور پر حلیقہ الگ فرق ہے دہشت کا لفظ بہت سارے پہلو سے جیسے انتہا کا لفظ بہت سارے مفائی میں استعمال ہو سکتا ہے تو کٹ شورٹ دے سٹوری جس کو آج ایک انتہا پسندی کا ٹیگ لگا کر مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو بھائی اسلام و مسلمانوں پر تھوڑا بعد میں ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ شاید آپ کا سوال آ بھی جائے لیکن مطلق انتہا پسندی کا جو رویہ ہے وہ ایک فرق کے انفرادی معاملے بھی ہو سکتا ہے یقین ہے وہ کسی ایک ادارے کے رویہ میں بھی ہو سکتا ہے وہ کسی ایک قوم کے رویہ میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ کاروبار میں بھی آ سکتا ہے رویہ معاش میں بھی آ سکتا ہے یہ محبت اور نفرت میں بھی آ سکتا ہے یقین ہے یہ محبت اور نفرت کے معاملات میں بھی آ سکتا ہے تو یہ کوئی انتہا پسندی کا معاملہ ایک دین یا مذہب کے ماننے والوں تک اس کو محدود کرنا اور وہ بھی خاص طور پر اس اکیسویں صدی میں اس کو لیبل کر دی رہے ہیں جب بھی ایکسیمزم کی بات آئی گئے تو مسلمان ہوگا پیچھے یہ پرلے درجے کی انتہا پسندی شیخ صاحب تو اگر ہم دیکھتے ہیں دین اسلام ہمیں انتہائی موتدل رویہ اپنانے کو کہتا ہے ہر چیز کے اندر ہم کسی بھی پہلو میں یہ نہیں کہہ سکتے ماں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کے کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما دیتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی سے حد درجے کی محبت کرتا ہے باقی تمام چیزوں میں اعتدال بتا رہا ہوتا ہے تو یہ اسلام کے ساتھ انتہا پسندی کو کیسے جوڑ لیا گیا یہ کیسے معاملات ہمارے معاشرے میں بن گیا آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے تھوڑا ایک آت پہلو اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں یہ تھے ہمارا دین دیکھیں اس امت کو کیا کہا گیا امتِ وسط اچھا وسط کا ترجمہ درمیان کا بھی کیا گیا اور وسط کا ترجمہ بہترین کا بھی کیا گیا تو اس امت کو امتِ وسط بہترین بھی کہا گیا اس امت کو درمیانی امت بھی کہا گیا کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام اور بقیہ انسانیت کے درمیان یہ کلمہ گو مسلمان ہے جو امتِ اجابت ہے جس نے دعوت قبول کر لی اور اس کو امتِ اعتدال بھی کہا گیا امتِ محتدل بھی کہا گیا کہ یہ انتہا پسندانہ افراد و تفرید کے رویوں سے پاک امت ہے پھر قرآن حکیم کو ہم پڑھتے ہیں مالی معاملات کو لیجئے بلکہ یہ تو نماز کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں خاص پس منذر ہے تصریب میں نہیں جارے لیکن نماز میں آواز بہت زیادہ بلند بھی نکر بہت دینی بھی نہ رکھو درمیان کا معاملہ سورہ فرقان کے آخر میں جائیں عباد و رحمان اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر آتا ہے ان کا ذکر بھی آتا ہے کہ نہ بلکل ہاتھ ان کا کھلا ہوا ہوتا ہے نہ بلکل وہ گنجوس ہوتے بلکہ ترمیان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں یہ اعتدال کا رویہ اس امت کو اسی پہ کھڑا کیا گیا اللہ نے اس پوری دنیا کو عدل کے ساتھ قائم کیا اللہ نے میزان لگ دی میزان کا ترجمہ اکثر آہل نے فرمایا عدل قائم کر دیا ہر شئے موضوع بنائی ہے مناسب بنائی ہے اور ٹھیک بنائی ہے ایک اعتدال پر رکھا یہی اعتدال کا رویہ اللہ عبادات میں بھی معاملات بھی حتی کہ اخراجات میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو یہ فرمایا کہ تم جو مال کماتے ہو بلکہ وہ لقمہ جو ماباک کو کھلاتے ہو عجر صدقہ ہے بیوی کو کھلاتے ہو صدقہ ہے اولاد کو کھلاتے ہو صدقہ ہے اس لیے کماتے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو گویا اپنی اور اپنے زیرے کفارت لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کی مہند کرنا یہ بھی دین کا تقادہ ساتھ دوسروں پر بھی خرچ کرنے کی دین نے دعوت دی اور تعلیم دی ہے ترغیب دلائی انفاق کی لیکن حدیث شریف میں یہ بھی آیا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد انسان خود مفلص نہ ہو جائے اس کا مطلب اس انتہا بھی نہ چلے ہو کہ کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے اس لیے ہم نے کہا کہ معاملات مالی ہوں عبادات کے ہوں اللہ تعالیٰ کا دین وہ بڑا پیارا دین ہے اور وہ افراد اور تفرید کے انتہاؤں سے بچا کر اعتدال کے رویہ کا تقادہ کرتا ہے البتہ کچھ مقامات آئیں گے جہاں دل و جان اور آگے بڑھ کر خوب سے خوب تر رویہ اختیار کرنا جس کو آپ اگر کہنا چاہے تو انتہا کہیں لیکن اس انتہا کو وہ جو نیگٹیوٹی ہے انتہا پسندی کی زیاری بات اب وہ تو نہیں کہا جائے گا مگر وہ انتہا کیا ہے بہترین انداز اختیار کرنا جس کی طرف آپ نے ایک رہنمائی کی وہ سور البقرہ کی آیت نمبر 165 میں آیا والذین آمنوا اشد حب لیلہ یہ اشد جو ہے وہ سپلیٹیو ہے انگلیش کے اندر افادو تفدیل عربی کے اندر جو ایمان لائے ان کی شدید اب لفظ شدید ہے پھر انتہا گئی شدید ترین محبت اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کیلئی کیوں وہ ہمارا خالق بھی محبت اور بھی بجاں ہیں مگر سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہاں تو اس محبت پر کبھی جان بھی دینے کا تقاد ہے تو دے ڈالو نہ گھر کی فکر کرنا نہ مال کی فکر کرنا نہ اولاد کی فکر کرنا نہ اپنی جان کی فکر کرنا اب یہ انتہا تو مطلوب ہے جو سورہ الانام کے آخر میں آتا ہے قربانی کے موقع پر بھی دوبارہ پڑھی جاتی ہے سورہ الانام کے آیت نمبر 162 میں بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ سب کا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کے خاطر سب کچھ لٹا دینے کا موقع بھی ہے لٹا دینا اب اس میں گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا مال کو بھی چھوڑنا کیا جن لوگوں نے حجرت کی نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک حد میں گھر بار کو نہیں چھوڑا اب کوئی کہتا تو کہتا رہا ہے اور اپنے ایمان کی خیر منائے مگر یہ شدت تو ضروری تھی اللہ کے دین کے خاطر گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑا جائے گا معاملات میں آ جائیں کیا ماباپ سے محبت نہیں ہونی چاہیے یقیناً ہونی چاہیے اور اگر کوئی یہ کہہ کہ میں اپنے ماباپ سے شدید محبت کرتا ہوں تو یہ محبت تو مطلوب ہے مطلوب ہے جی دنیا میں یا تو اللہ کے گھر کو دیکھیں تو عجر ہے یا ماباپ کو دیکھتے ہیں ایسے ہی ہے نا جی بے شک اور ماباپ کو دیکھیں تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر عریف صلی اللہ علیہ وسلم میں سو مرتبہ دیکھو آپ نے فرمایا دیکھو جی اب کوئی کہ یا اور کئی تو دیکھتا نہیں ماباپ یہ انتہا پسندی مطلوب ہے یعنی یہ رویہ مطلوب ہے تو کوئی اپنے ماباپ سے شدید محبت کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین لفظ شدید بھی آئے گا اور اللہ کے لئے لفظ اشد بھی آئے گا سف سے بڑھ کر یعنی پتہ چلا کہ کچھ پہلو ہوں گے کہ جہاں ایک بڑا ہی آگے بڑھ کر کیا جانے والا رویہ میں انتہا پسندی کے لفظ کو مائنس کرنا ہوں آگے انتہائی آگے بڑھ کر کیا جانے والا رویہ مطلوب ہوگا تو یہ ایک ایک ایکسٹریم ہی ہوگی یہ انتہا ہی ہوگی مگر یہ وہ انتہا کا پہلو ہوگا جو رب کائنات کو مطلوب ہے اگر اس کی انتہائی شکل ارز کروں تو اللہ ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہا ہے اپنے بیٹے کو زبا کرتا بے شک عقل نیچے رہے گی ایتھیکل ویلیوز نیچے رہیں گی بتائیے نا ناظرین کرام ذرا غور فرمائے کہ is it logical is it ethical ہمارے میارات نہیں یقینا نہیں کہ باپ بیٹے کو وہ بھی باپ جو سو برس کا ہو چکا ہو علیہ السلام اور بیٹا وہ جب ہی تیرہ برس کا وہ بھی اقل ہوتا بیٹا اقل ہوتا بیٹا اقل میں آنے والی بات ہے یقینا نہیں اور یہ آج ہمارے ایتھیکل سٹینڈر سے پوری اترنے والی بات ہے کوئی اگر آج کے دور کا ہوتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا بات ہے کیا سے کیا کہتا اب اللہ کلام میں کہہ رہا ہے اور قیامت تک یہ واقعہ ہم پڑھیں گے اور اسی کے تحت قربانی پیش کر رہے ہیں اللہ کا کلام اللہ کا حکم اوپر اقل نیچے اور ایتھیکل ویلیوز نیچے بلکہ اللہ کا حکم بتا دے گا کیا منطق کی بات ہے یا نہیں منطق کی بات کیا ہے لوجی کی بات کیا ہے کیا نہیں اور کیا ایتھیکل اور کیا ایتھیکل نہیں ہے تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ انتہاؤں کا رویہ عام حالات کے اندر دین نے اس کے برعکس اعتدال بتایا ہے عبادات میں بھی معاملات نہیں مگر کچھ بواقع اور کچھ پہلو کچھ تقاضے زندگی میں اللہ نے ایسے رکھے یا آ سکتے ہیں کہ جہاں ایک شدید رویہ مطلوب ہوگا جو کہ اللہ ہی کا تقاضہ ہے اس تعلق سے یہ انتہا پسندی کی جو ٹیمنالوجی ہے نا یہ اتنی سادہ نہیں ہے کہ انگریزی سورد میں ٹرانسٹیٹ کر کے اس کا دفاع کرنا شروع کر دیں یا مازد خان رویہ اختیار کرنا شروع کر دیں یہ ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا شیخ صاحب اسی طرح کا سوال جو ہے ڈاکٹر زاکر نایک صاحب سے بھی پوچھا گیا تھا اور انہوں نے بھی اسی طرح سے ملتا جلتا جواب دیا تھا میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین کو وہ جواب بھی سنوا دیں جو ساتھ ہیں جو ساتھzing رضا ہے ہم کو معافی شروع کر رہا ہیں شروع ہوگا جو ساتھا ہے جو ساتھے ہیں ساتھے ہیں یقین ہے 因为等一下 ساتھے ہیں خوش اچھا دکھا two of the muslim you have to be extremely kind extremely honest extremely just we have to be extremist in the correct direction we should not be extremist اس عاند اور لوگ اس لیفترین ہٹھا عنال اللہ بتاثرین بدا کرنے بڑھا بڑھرہ بڑھرہ سوڑ تلسل مکاف تھا اسلام بدلہ ہے تو موجود کرلہ جس لیوم موسلیم بنوم علیہ وسلم دین but why are we afraid why are we apologetic it's time that we turn the tables over جی شیخ صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہیں جی اللہ تعالی ان کو جزائی خیلتہ فرمائے اور اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے آمین اس امت کا ایک بڑا اساسہ ہیں اور بہت سارے گوشوں میں اللہ تعالی نے اسے خاص صبح comparative study of religion کے تعلق سے کام لیا اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے بات وہی جو ہم سمجھ رہے تھے اور سچی بات ہے کہ جو بھی دین کا خادم ہوگا اور اخلاص کے ساتھ دین کو سیکھنا چاہے گا اور دین کی بات کرنا چاہے گا تو اسی طرح کے نتیجے پر پہنچے گا بڑی اچھی آباد آخر میں کہی یہ ہم مازد خانہ رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں اور ان کی طرف سے یعنی ویسٹ کی طرف سے آئیوی ہر اس طرح کو ہم آمننا اور صدقنا قبول کیوں کر لیتے ہیں بھائی ٹیبل اوور نا انہی کی طرح ڈالو تو بھائی بہت سے مقام جس وہ فرما گئے ہم بھی بات کر رہے تھے کہ بھئی ایک بندیوں کو ایکسٹریملی کائنڈ ہونا چاہیے ہنبل ہونا چاہیے کیا انتہائی آجزی نہیں ہونی چاہیے یقیناً ہونی چاہیے کیا انتہائی محبت اللہ سے نہیں ہونی چاہیے کیا اپنے ماباپ سے انتہائی پیار نہیں ہونا چاہیے بے شک کیا آخرت کے بارے میں انتہائی فکر مند نہیں ہونا چاہیے اچھا انتہائی عدب کے ساتھ میں اس بات کو ایک ذرا اور انگل چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے آجائے یہ جو سارا لیبل لگا جا جاتا تھا کبھی تو غیر مسلموں کے طرف سے مسلمانوں کے بارے میں کبھی مسلمانوں کے اپنے اندر سے کچھ لوگ دین پر عمل کرنے والے مسلمان جن کو عام طور پر بریکٹ کر دیتے ہیں پریکٹسنگ مسلم بھائی سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں کمزور ہم سب ہیں لیکن کچھ لوگ پریکٹسنگ مسلم کو لیبل کرتے اور کہتے ہیں تو کوئی ایکسٹرمیسٹ ہو گیا ہے کیا ایکسٹرمیسٹ ہو گیا ہے اس سبتے بچے کو جنہا قرآن کریم حفظ کرانے پر لگا دیا اچھا اور کیا ہو گیا اس سبتے بچے کو جنہا چار سال کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے لگا دیا تو بھائی قرآن پڑھنا کوئی مادہ اللہ بری بات ہے یقین ہم نہیں ہاں عجیب بات ہے اور تم نے جو اپنے بچوں کو انگریزی بھی پڑھا دی اللہ تعالیٰ اچھے رہے جی آپ کے بچوں کو اچھا رکھیں اس کے بعد تم جنبی بھیج رہے ہو اس کو اس کے بعد جناب وہ گیجٹس کے ساتھ بھی ٹائم لگا رہا ہے اس کے بعد درات کا وہ ٹی وی کے ڈبے کے سامنے بھی لگا رہا ہے یہ انتہا پسندی نہیں کہ اس بچے کو تم نے اس کے رب کے سامنے کھڑا نہیں کیا یہ ایک ہی رخ پر جو انتہا پر لے کے جا رہے ہو میرے بھائی کہ اس کو اللہ یاد نہیں ہے آج اس کو اللہ یاد نہیں اس کو مبابی یاد نہیں رہیں گے یہ اکسٹرمیزم نہیں دنیا کی تعلیم کے میں نے ہم نے اٹھارہ اٹھارہ سال لگا دی ہے اور دین کی تعلیم کے لیے ہماری پر سو گھنٹوں نہیں ہیں گھنٹے دیں نا تو کیا یہ انتہا پسندی نہیں یعنی یہ ایک اور اینگر لکھل کر آیا کہ غیروں کو تو چھوڑے اپنے بھی اپنوں کو کچھ کو جو لیبل کر کے اس طرح کی بمبارٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اوہ بھئی تم کمانے کے اندر اتنا آگے چلے رہے تمہیں مبابی حقوق یاد تم کمانے میں اتنا آگے چلے تمہیں اللہ کے حقوق یاد دی رہتے یہ انتہا پسندی کسی کو نظر نہیں آ رہی تو یہ نیگٹیوٹی ہے یہ منفی انتہا پسندی ہے جس کا ہمارے دین میں کوئی گنجائش کا معاملہ نہیں نہیں بنتا شیخ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی انتہا پسندی تھی آج جو کہ مائنس کے اندر ہے دو دہائیوں تک یاد سے پہلے تک یہ پوزیٹیو رہی بلکہ کہا جاتا تھا بھائی تمہارے بھائی جو ہے افغانستان میں برسرے پیکار ہیں تم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے یہ جہاد تھا اگر منصال کے طور پر اس کو انتہا پسندی کو اسی معنی میں ہی رکھ لیا اور آج اس کو مطلب وہ تو خود اپنی بات پر قائم نہیں رہتے اور ان کی چیکر میں ہم اپنا سارا قبلہ تبدیل کرتے ہیں یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا اس کا مطلب ہے ہم خود ایک انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں کہ مصند ہے ان کا فرمایا ہوا جو ہمارے بیرونی آقا کہہ دیں گے چاہے وہ صحیح کہیں غلط کہیں انہی کے مانیں گے آپ کی اجازت میں ایک چھوڑا سا نکتہ چاہتا ہوں اس کے بریک پر جانا پڑے ایک نکتہ میں ایٹ کرنا چاہتا ہوں جو درمیان میں بات آئی تھی لیکن ہم جانا سکے اس میں کہ اگر کوئی ٹرمنالوجی وہاں سے آتی ہے نا تو پیچھے اس کی کوئی بیگراؤنڈ ہوتا ہے بھئی تو کرسٹین ورلڈ کا معاملہ رہا جب اس کرسٹین ورلڈ میں کچھ لوگوں نے لبرالزم کی بات کرنا شروع کی اور ماد اللہ خدا کا ہی انکار شروع کر دیا یا خدا بیزاری کی بات پر آ گئے تو ان کے ان معاشروں میں جو مغربی معاشرے تھے کم از کم جو لوگ جیسا بھی کرسٹینٹی کا تصور ہے ان کے نزدیک اس کی روایات پر جو لوگ عمل پیرا تھے ان کو کہا یہ انتہا بسند ہے یہ ایکسٹرمیسٹ ہیں پھر انہی کو کہا یہ فنڈیمنٹلسٹ ہیں صحیح انہی کو کہا یہ ایکسٹرمیسٹ ہیں یہ بات چل رہی ہے انیسویں صدی اسوی کی انیسویں صدی اسوی کی کم او بیش اینڈ کے موقع پر وہ کرسٹین ورلڈ کے لوگ جو اپنی جو بھی روایات تھی جس میں نکاح کرنا بھی شامل اور دیگر وہ ننس کا جو ہے وہ ڈھاپنا اس کے ساتھ اور عام عورتوں کا ڈھاپنا یہ سارے تصورات جو کرسٹین ورلڈ کے اندر موجود تھے ان کی تعلیمات کے مطابق چرچ کا کردار جو تھا جو اس پر اسٹک رہے تو جنہوں نے آزادی کی تحریک شروع کرنا چاہی جنہوں نے آزاد ہونا چاہا ان لوگوں نے ان کو کہا تھا انتہا پسند اگر آج مسلمان اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم پر اسٹک رہنا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں تو یہ اس طرح دیکھیں اٹھی کہاں سے اور آج جسمہ کس پر کی جاری بے شئر شیخ صاحب اس پر مزید گفتگو کریں گے ناظرین یقینا یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ آج کے دور کی ضرورت بھی ہے اس کو ڈسکس کیا بھی جانا چاہیے اور انتہا پسندی کے مختلف اور بھی پہلوں ہیں ابھی تک الحمدللہ مختلف پہلوں پر ہم گفتگو کر چکے مزید پہ گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انتہا پسندی ہے کیا اس کی تعریف کیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہمارے سامنے آئی مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں اپنے معزز مہمان کے ساتھ شیخ صاحب یہ بیان فرمائیے جس طرح سے آپ نے تھوڑی در پہلے بیان فرمایا کہ اس معاشرے کے اندر انہوں نے چرچ کو یا چرچ کے ماننے والوں کو یا جو کہ اپنی دینی اقدار کو ماننے والے تھے ان کو کنزرویٹف کہا یہ بھی خود ایک انتہا پسندی تھی دوسری طرف وہ لبرلزم کا نعرہ لے کے آگئے تو کیا یہ دونوں ہی انتہا پسندی کی طرف گئے یا ان کے درمیان کچھ فرق رہا دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ یہ استلاحات کیونکہ مغربی معاشروں سے ہمارے آئیں ہیں تو پہلے ان کے تناظر میں بات کر لیتے ہیں جیسے وقفے سے پہلے بات ہوئی اکسٹرمزم کے حوالے سے انتہا پسندی کے حوالے سے تو اس کے زیل میں میں نے وقفے سے پہلے عرض کرنا چاہا کہ خود ان معاشروں میں وہ لوگ کے جو بھی عیسائیت کی تعلیم تھی ہمارا عقیدت تو یہ ہے کہ اب عیسائیت اس تعلیم پر نہیں جو عیسی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اب تو تبدیلیں ہو چکی بہت زیادہ اور بائبل میں بھی کتنے تبدیلیں وغیرہ لیکن اس معاشرے والوں کی اگر ہم یہ بات کریں کہ اس معاشرے میں جو لوگ یہ بات ہو رہی ہے انیسوی صدی عیسوی کے اختتام کے لگ بھگ اس وقت بھی جو لوگ اپنی عیسائیت جس کو وہ عیسائیت کہتے ہیں اور اس کی اقدار پر کاربند رہے ان پر اول اعظام لگا کہ یہ بنیاد پرست ہے انہی کو انتہا پسندی ایکسٹرمیسٹ بھی کہا گیا اور جنہوں نے یہ کہا انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھائی ہم تو آزادی چاہتے ہیں یہ تو پابندیوں والے لوگ ہیں یہ تو جکڑ بندیوں والے لوگ ہیں یہ تو لیمیٹیشنز لگا دیتے ہیں یہ تو بانڈری سیٹ کر دیتے ہیں ان کو کہا یہ ہے انتہا پسند ان کو کہا یہ ہے ایکسٹرمیسٹ ان کو کہا گنزرویٹیو یہ تو گئے وقتوں کے لوگ ہیں قدامت پسند جس کا ہمارے ترجمہ کیا جاتا ہے اور ان کہنے والوں نے اپنے بارے میں اس کہا کہ صاحب ہم تو آزادی کی بات کرتے ہیں ہم تو لبرالزم کی بات کرتے ہیں تو یہ قدامت پسندی اور آزادی کی تحریک یہ بھی اسی معاشرے میں ان کے پیرڈائم میں شروع ہوئی اچھا اب یہ استلاحات ہمارے رہی جاتی ہیں اور کہا تھے ہمارے مسلم معاشروں کے اندر یہ قدامت پسند لوگ ہیں اور یہ لبرالز ہیں اب ہمارے اپنے مسلم معاشروں میں بحث اصل میں مسئلہ وہی ہے کیا کیا جائے کہ استلاحات وہاں سے اٹھاتے اور وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو پورا چسپہ کرنا چاہتے ہیں مسلم معاشروں میں اب ہمارے ہاں یہ کنزیبیٹیو کی اس طرح کس کے لئے استعمال ہو رہی وہ مسلمان جن کو وقفے سے پہلے میں نے کہا انورٹیٹ کہا ہوا پریکٹسنگ مسلم جنہیں کہا جاتا ہے جو کم از کم کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اصل مانتے ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ دین مانتے ہوئے اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں تو کئی مرتبہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی پابندی کرنا مشکل لگتا ہے یہ مشکل محسوس کرنے والے ہیں تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر ان لوگوں کو جو پریکٹسنگ مسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر حتیر امکان کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آؤ اللہ کو معمود مان کر اور نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ کا نمائندہ رسول مان کر ان کے احکامات کے مطابق عمل کرو تو اب ہمارے معاشروں میں بھی یہ بات کہنے والوں کو قدامت پسند کہا جا رہا ہے گنزرویٹف کہا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ پھر وہ فنڈیمنٹلس بھی کہا جا رہا ہے اور جو اس کے برعکس آزادی چاہتے ہیں آزادی سے مراد کیا ہے وہ پابند ہونا نہیں چاہتے حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر صحیح مسلم شریف کی روایت ہے دنیا مؤمن کا قید خانہ ہے قید خانے میں قیدی پابند ہوتا ہے آزاد نہیں ہوتا دنیا میں مؤمن پابند ہے انشاءاللہ ادھر پابند رہے گا جنت میں آزاد ہو جا کر اللہ ہمیں وہ جنت اتا فرما جو آزادی اور آزادی اور آزادی مراد اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی عطا کردہ پابندی اختیار نہیں کرنا چاہتا اللہ افادت فرما ہے پھر وہ جہنم میں پابند ہوگا جہنم کے عذاب میں اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی افادت فرمایا آمین تو استلاحہ چلی ان معاشروں سے کہ جو غیر مسلم معاشرے کہلاتے ہیں اور امپورٹ ہو کر ہمارے آئیں یہ وہاں سے ایکسپورٹ کر دی گئیں جو بھی آپ اس کی توجی کر لیں اور اب ہمارے آق عذابت پسند اس کو کہا جا رہا ہے کہ جو دین کی تعلیم پر کاربند رہنا چاہتا ہے اور جو ان پابندیوں سے ذرا بھاگنا چاہتا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ لبرلزم کی بات کر رہا ہے تو اب ہمارے پیرڈائم میں ہمارے تناظنوی بحث اس طریقے پر چلے گی ساتھ ساتھ ایک جملہ بھی ایڈ ہو جائے یہ جو دین کی پابندی اختیار کرنے والوں کو بنیاد پرست کہا جاتا ہے یا قدامت پرست کہا جانے تو بھئی بلکل صحیح بات ہے اس سے کہ ایک بند ہے مومن کہتا ہے کہ میری اصل بنیاد کیا ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم اور میں اپنے آپ کو اس پر اٹھانا چاہتا ہوں میں اپنے کردار کی عمارت کو اس تعلیم کی بنیاد پر اٹھانا چاہتا ہوں تو ابھی ہم نے ایک چھوٹا سا کریب دکٹر زاکر نائنگ صاحب کا دیکھا انہوں نے ایک اور جگہ بڑے اچھی بات پر یہ ہے بھئی ایک میٹمیٹیشن کب صحیح میٹمیٹیشن ہوگا جب میٹمیٹکس کے فنڈیمنٹلز پر کام کرتا ہوگا جانتا ہوگا کسی بھی میڈیکل کی فیلڈ کا کوئی سرجن ہوگا ڈاکٹر ہوگا وہ کب صحیح مانو میں ڈاکٹر یا ایکسپیٹ یا سرجن بنے گا جب وہ اس فیلڈ کے فنڈیمنٹلز پر کام کرتا ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہو وہ فنڈیمنٹلیس میٹمیٹیشن ہے وہ فنڈیمنٹلیسٹ فیزیشن ہے اسی طرح میں ایک فنڈیمنٹلیسٹ مسلم ہوں اس معنی میں کہ میری بنیاد ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا اس مفہوم میں تو ہمیں پسند ہے کیونکہ ہمیں فنڈیمنٹلیسٹ کہہ دے لیکن جو فنڈیمنٹلیسٹ کے الزامات لگائے جارے اور جو قدامت پسندی کے الزامات لگائے جارے وہ اس تنادر میں جو ہم نے بات آپ کے سامنے رکھی لیکن ہم اپنے دین کے پیرڈائیم میں دیکھیں گے تو ہاں ہم بنیادوں پر قائم ہیں تو ہم بنیاد پر اس اس مفہوم میں ہیں کہ ہم دین کی بنیاد پر قائم رہنا شاہر اپنی کردار کی اٹھان اس پر رہنا چاہے شیخ صاحب اگر سوری طور پر دیکھا جائے جو ہمارے ہاں کے لبرلز ہیں ایک تو ان کے لبرلز تھے ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے جو ہمارے ہاں کے خاص طور پر سوک اور لبرلز ہیں تو دیکھا جائے تو وہ بھی مکمل طور پر لبرلز تو نہیں ہیں یعنی کہ مثال کے طور پر ان کے ہاں بھی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے کان میں آزان ان کے ہاں بھی دی جاتی ہے جنازہ ہوتا ہے تو محضرت میں لاکہ پہر پڑھاتے ہیں اور مولوی صاحب سے ہی پڑھاتے ہیں پھر اس کے بعد گھروں میں قرآن خانی کا معاملہ بھی کروا رہے ہوتے ہیں مطلب کسی نہ کسی درجے میں تو ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں اس دائرے سے ہم لوگ باہر نہیں نکل سکتے تو مطلب کچھ نہ کچھ فرق تو ہمارے لبرلز میں اور ان کے لبرلز میں ہیں یہ فرق ہے اور ذرا اس کو اگر ایک تھوڑا سا تلخ انداز سے کہا جائے کہ نہ وہ مکمل لبرل ہو سکیں گے بچارے لیکن وہ مکمل بنیاد پر رزبی بننا نہیں چاہ رہے درمیان درمیان کی کیفیت ہے کوئی اچھی کیفیت نہیں لیکن آپ کا تجزیہ یا تفسرہ بڑا اچھا ہے کہ وہ لبرلز وہ جو خدا کا ہی انکار کرنے والے ان میں اور ہمارے والوں میں فرق رہے گا اسی میرے درمیان میں کہا تھا کہ ہمارے والے تو کلمہ تو پڑھتے نا جی الحمدللہ اور آپ نے بڑی بجی بجا بات کی ہمارے ایک استاد نے ہمیں اسکول لائیو میں ساتھویں کلاس میں بڑے اچھے انداز سے ایک بات کہی تھی بیٹا دیکھو مولوی کتنی امپورٹنٹ پرسنیلیٹی ہے تمہیں کے سر کیسے کہ دیکھو جب تم دنیا میں آئے تو تمہارے کان میں آدان تمہارے امہ اببہ نے کسی مولوی صاحب سے دلوائی اور جب تمہارے امہ اببہ نکاح ہوگا تھا تو نکاح مولوی صاحب نے پڑھایا تھا اور دیکھو جب تمہارے دادا کا انتقال ہوا ہوگا بیٹا تو تمہارے دادا کا جنازہ مولوی صاحب نے پڑھایا ہے ہمارے بچے دنیا میں آئے تو مولوی امپورٹنٹ ہمارے نکاح نہیں زندگی کا آغاز ہو رہا ہو مولوی امپورٹنٹ ہمارے کسی کا انتقال ہو جائے تو مولوی امپورٹنٹ اور بڑے کھلے دل سے میں یہ دعوت دو ہمارے ساتھیوں کو جو خاما خام کچھ انفرادی سطح پر لوگوں کے کچھ غلط طرز عمل کی وجہ سے تمام ہی دین کے نمائندوں کو یا دین کے تمام نمائندوں یا دین پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو نشانہ بنا لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بھئی کسی افراد کے کچھ انفرادی معاملات جو کہ غلط ہیں ان کو غلط کہہ دیں لیکن تمام دین داروں کو یا دین کے نمائندوں کو یا دین کے بات کرنے والوں کو ایک ہی صف پر کھڑا کر دیا جائے یہ غیر مناسب بات ہے اور ایک تلخ بات تو محسوس ہوگی لیکن حقیقت یہ کہ آج کسی لبرل کے والد کے انتقال ہو جائے اور وہ کم سے کم اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے حوالے سے ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے خود پوچھے اس کے ابا کے جنازہ کون پڑا ہے یقیناً آپ سے صحیح کہا شیخ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو اسلام دین ہے اس کے پیرل دوسرے دین کہنے والے ہیں ہم یقیناً اس بات کو نہیں تسلیم کرتے کیونکہ یہ اصول رہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اگلی شریعت آئے تو پچھلی شریعت کو منسوخ کر دیا تو اگر دیکھا جائے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل جساں دین اسلام ایک دین ہے اسی طریقے سے ہمارا بھی ایک مذہب موجود ہے تو کیا تورات میں یا انجیل میں بھی اسی طرح کی کچھ انتہا پسندی پائی جاتی ہے جو ہمارے ہاں سوک اور ان کے نزدیک ہے پہلی بنیاری بات تو جو آپ نے بیان فرمایا نا کہ دین تو ایک ہی ہے ملکہ صحیح بات ہے قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ علیہ بران کی آیت ورنس میں دین تو اللہ کے نزدیک اسلامی ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام تک اور ان کی تمام رسولوں کی بنیادی دعوت اور اصولی ہدایات ایک ہی رہی ہیں اللہ حضاب نے استعمال کیا شریعت کا موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں احکام تو تھے مگر ان کی شکل و صورت اور ہماری شریعت میں احکام کی شکل و صورت میں فرق ہے حصال کے طور پر روزہ ہر دین میں رہا یعنی بلکہ یوں کہی دین نہ کہیں ہر پیغمبر کی تعلیم میں رہا دین تو سب نے ایک پیش کیا اور سب نے دین اسلام پیش کیا دیکھیں ایک اور خصورت بات یہ ہے دنیا کے مختلف جو ریلیجنس ہیں جن کو مذاہب کہہ دیتے ہیں اردو میں ان کا نام کسی شخصیت پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا نام شخصیت کے نام پر نہیں رکھا ایک فکر اور طرز عمل پر رکھا جس کو اسلام کہتے ہیں سرینڈر کرنا جھم جانا تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لیجئے یہ ہمارے بیان بھی ہوتا ہے رمضان شریف میں جب ہم صورت البقرہ کے 23 پہ رکو کا مطالعہ کرتے ہیں روزہ وہاں بھی تھا روزہ یہاں بھی ہے فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں روزہ کی کیفیت یہ رہی رات کو سوے روزہ شروع کوئی سہری نہیں ہمارے اللہ تعالی نے بڑی آسانی کا معاملہ فرمایا کہ نہیں صبح صادق سے پہلے پہلے سہری کر لو اور صحور و برکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سہری میں برکت ہے فرق ہو گیا نا ان کا رات کو سوتے ہی شروع ہمارا صبح صادق سے شروع ہوگا باقی تفصیلات میں نہیں جا رہے تو دین ایک رہا شریعتیں جدہ جدہ رہے اب یہ سوال کہ بھئی کیا تورات میں بھی کیا انجیل میں بھی کوئی اس طرح کی تعلیمات ہیں جو دادے کیے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو مذہب کے ماننے والے انتہا پسند ہوتے ہیں اور دین کے ماننے والے انتہا پسند ہوتے ہیں تو پہلا بنیادی جواب یہ ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں ہم انجیل پر ایمان رکھتے ہیں ہم زبور پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام الہامی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں البتہ ان کی اصل شکل میں ہم اس وقت ہے ہم اس وقت کی اولد ٹیسٹیمنٹ یا نیو ٹیسٹیمنٹ پر یہ ایمان نہیں رکھتے یہ ایکزیکلی اللہ کا کلام ہے ہم یہ ضرور ایمان رکھتے ہیں کہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آتا ہوئی زبود جو حضرت دعود علیہ السلام کو عطا ہوئی وہ اللہ ہی کا کلام تھا اور جیسے اللہ نے دیا اس پر ہمارا ایمان ہے البتہ یہ تمام کتب اب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں البتہ ان کی تعلیمات کا حاصل قرآن حکیم میں عطا ہو گیا تو در آج میں یہ دیکھنا چاہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم کیا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم کیا تھی تلہمدہ قرآن حکیم مجھے عطا کرتا ہے اور ہاں اگر اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ آج جس کو کہا جا رہا ہے اس کی کوئی بات الفرقان قرآن حکیم کے مطابق ہوگی تو ہم کہیں گے بلکل صحیح اسے کہ قرآن اب محیمن ہے ان کے تابوں کی حفاظت کرنے والا مگر یہ میار قرآن حکیم اگر ان کی کوئی بات اس وقت کی موجودہ کی قرآن حکیم سے ٹکرائے گی تو ہم کہیں کہ یہ بات درست نہیں کیونکہ اب محیمن اور فرقان جو ہے وہ قرآن حکیم یہ بات کہنے کے بعد میں ارضیہ کرنا چاہوں گا کہ الہامی تعلیم جو اللہ کی تعلیم ہے الہامی تعلیم جو وحی کی صورت میں اللہ کی طرح سے عطا ہو اس میں اعتدال سے ہٹ کر باتی نہیں اور جہاں وہ مطلوب ہے کہ آپ کا میرا رویہ سب کچھ خپا دینے والا ہو جسے کہ ابتداء میں ذکر کیا گیا وہ تورات میں بھی رہا وہ انجیل میں بھی رہا مثلا قرآن میں تو ذکر ہے نا اللہ کے راہ میں قتل ہو جانے والوں کے بارے اللہ کے راہ میں جو قتل ہو جانے اس کو تم شہید مردہ مردہ ہو بلکہ وہ زندہ ہے آج بھی ہمارے مفصلین نقل کی وہ مقامات ہی ہماری فیلڈ تخیر نہیں ہیں مفصلین نے وہ مقامات نقل کی جو اولڈ ٹیسٹرمنٹ میں بوک آف ایکسوڈس ہے کتاب خروج ہے اس میں بھی بات لکھی ہوئی ہے اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرو اور اس کے خاطر اپنی جان تک کو پیش کر دو مطی کی انجیل میں آج بھی بک آف میتھیو میں یہ بات لکھی بھی موجود ہے جو اپنے رب کے خاطر گھربار کو اپنے کھیتوں کو چھوڑ کر نکلے گا اللہ حیات جاندہ اس کو آتا کرے گا تو گویا کہ راہِ خدا میں کبھی ایسا تقادہ کہ بندے کو گھر بھی چھوڑنا پڑے جس کو ہم نے ابتداء میں کیا کہا کبھی یہ روئی مطلوب ہوں گے گھر چھوڑنا پڑے مال چھوڑنا پڑے اولاد کو چھوڑنا پڑے کھیت کو چھوڑنا پڑے کاروبار کو چھوڑنا پڑے یہ والی تعلیمات تو تورات میں بھی تھیں یہ والی تعلیمات انجیل میں بھی تھیں یہ تعلیمات اب قرآن حکیم میں بھی ہیں البتہ کوئی ایسی تعلیم جو بندوں کو بندوں کے اوپر ظلم کرنے پر آمادہ کرے ایسی کوئی تعلیم جو بندوں کے حق تلفی کرنے پر ان کو آمادہ کرے نہ یہ تورات میں بلے گی اوریجنل تورات نہ انجیل میں بلے گی نہ قرآن حکیم میں کیوں جو الہامی تعلیم رب کی طرف سے آئے گی اس میں کوئی بے اعتدالی کا معاملہ حق تلفی کا معاملہ ظلم و ستم کرنے کا معاملہ اس کا سوالی پیدا نہیں ہوتا شیخ صاحب کیا انتہا پسندی جس کی ہم ابھی بات کہہ رہے ہیں کیا اس کا نتیجہ ہمیشہ دہشتگردی نکلے گا یا دہشتگردانہ سوچ نکلے گا اچھا اب اس میں ایک انگلہ سوالی بھی ہوگا کہ دہشتگردی کسے کہتے ہیں ٹیرونیزم کسے کہا جاتا ہے اب یہ بھی ایک اسطلاح ہے جو خاما خام چسپا کی جاری کس پر مسلمانوں خاما خاما حالانکہ دنیا میں کچھ ایسے اعمال جن کو منصوب کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی طرف اگر ان کی دادا سو ہونا تو اس سے زیادہ خطرناک دس ہزار قسم کے ایوینٹس اور اعمال پولی دنیا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ بھی سرچ کر لیں تو اگر مسلمانوں کے اندر اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیے جس کو دنیا کیا کہہ رہی ہے تو اگر اس جیسے دس ہزار اعمال غین مسلموں میں کیے گئے ہوں تو ان کو کیا نام دیا جائے گا ان کو کہا جاتا ہے نہیں کوئی کورین تھا اس نے ایک امریکن جنورسٹی میں گھن چلا کر بارہ بندے مار دی نہیں نہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا ابھی ریسیٹلی کچھ عرصہ پہلے نیوزرینڈ کا جو ہوا نیوزرینڈ کے جو معاملہ ہوا ہے اور اس میں بھی کچھ آرز نہیں لگا خاص طور پر وہ کاروائی چلے پتہ نہیں کب تک چلے گئے اللہ بہتر جانتا ہے تو امریکہ یونورسٹیز میں کتنی مرتبہ ہوا امریکہ میں کتنی مرتبہ ہوا سری لنکا میں کتنی مرتبہ ہوا بھارت میں سات سو پچاس سے زیادہ انتہا انورڈیٹ قومہ پسندانہ تنظیم میں موجود ہے لیکن یہ جب ساری تحقیقات ہوتی ہیں کساب بھارت میں یہ ہوا امریکہ میں یہ ہوا برٹن میں یہ ہوا کیا تحضہ پھیکنے کے واقعات روزانہ سیکڑوں کی تعداد میں لنڈن میں نہیں ہو رہے لیکن کبھی ایسا ہوا کہ تحضہ پھیکنے والے کو کہا کہ یہ کرسچن ٹیررسٹ ہے یہ جیویش ٹیررسٹ ہے یہ ہندو ٹیررسٹ ہے نہیں جب بھی نام لیا جاتے کہ اس کا مسلم ٹیررزم مسلمان دہشتگرد ارے کیوں بھائی تو پہلی بات آپ کے سوال کے جواب میں نے نہیں دیا بھی آپ کے سوال کے درمیان میں میں نے یہ دوران میں یہ چاہا کہ بھائی اس پر بھی تو ڈیبیٹ کریں کہ دہشتگردی کسے کہتے ہیں اور خمقہ وہاں سے جو حملہ ہے ہاں ہم مسلمان دہشتگردی ہیں ہم ہیار پیسفل کمیونٹی یس ہیار ویری مچ پیسفل کمیونٹی لیکن اللہ کے بندوں یہ تو دیکھو کہ تم پر چار الزام انہوں نے لگائیں ایسے چار ہزار واقعات ان کے ممالک میں موجود ہیں اس وقت ان کا کرسچینٹی کا عقیدہ یا مذہب یا ریلیجن وہ تو ڈیبیٹ میں نہیں آتا جو ہے وہ جویش جو ہے وہ میتھوڈالوجی جو ہے یا ریلیجن جو ہے وہ گفتگو میں نہیں آتا اگر کہیں الزام تھوب دیا مسلمان اوپر تو فوراً اسلام زیر گفتگو کیوں لے آتے ہیں تو یہ بھی ایک انتہا پسندانہ رویہ ہے اعتدال سے ہٹا ہوا رویہ ہے کہ ہر ایکشن جس کو مسلمان کے ساتھ نتھی کیا جائے فوراً مسلمانوں کو اور اسلام کو جوڑ کر ان کو دہشتگرد قرار دیا جائے جبکہ ایسے دس ہزار واقعات پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اس میں کوئی مذہب یا ریلیجن ڈسکشن میں نہیں آتا اب آپ کا سوال یہ تھا شیخ صاحب میں یہاں پہ ایک بات اگر ایجادت ہے دیکھا جائے تو پھر شیخ صاحب ہم لوگ ریپریزنٹیٹیو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے اس وقت دین ہمارے پاس ہے تو ہم لوگ اس بات کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر سکتے کیا ہمارے پاس دماغ نہیں ہے کیا ہمارے پاس علم نہیں ہے ایسی کیا چیز ہے اگر ہم لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو اگر کوئی سامنے والا الزام لگا رہا ہے کہ بھائی تم نے چھوڑی کی اور اگر ہم مان رہے ہیں تو یہ تو قصور ہمارا ہوا بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے نا کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں تو ہم کاؤنٹر کیوں نہیں کر پا رہے اس بات کو ہاں اس کے لئے ضروری ہمت کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ بعض وقت ہماری ریاستوں کی سطح پر تو انتظر نہیں آتی کچھ افراد ہیں جو ہمت کبھی کر جاتے ہیں اور اس کی وہ کاؤسٹ بھی پی کرنی پڑتے ہیں ہیس ڈاکٹر زاکر نائی صاحب ہیں انہوں نے ٹیررزم پر پڑھا اچھا ہی جواب دی ہے بھئی ٹیرررسٹ کون ہوتا ہے تو اس کو انگلیش میں کیا کہیں گے ٹیرررائیز تو کر رہا اپنے بچے کو مگر وہ باپ بچے کو ٹیرررائیز کر رہا ہے کہ وہ کئی آگ میں ہاتھ نہ ڈال دے چھوٹا بچہ بار بھی ہو کیا محفظ سچتے تو آگ کی طرف بڑھتا ہے نا تو باپ ڈراتا ہے نا اس کو یہ ڈرانا ہے آپ کیا کہیں گے اس کو نیگٹیو ہے پوزیٹیو ہے پوزیٹیو ہے اس کو آپ لیتے چلے جائیں ایک چور اگر ایک پولیس والے کو دیکھتا ہے تو اس کو خوف ہوتے کی نہیں ہوتا یقین ہے تو ایک چور کے لیے پولیس والے کیا ہے ٹیرررسٹ ہے کیا اس کو دیکھ کے ٹیررر پیدا ہوتا ہے یہ بھی جواب رونے دے رہے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بات کہ اگر وہ الزام ہم پر تھوپے جا رہے ہیں تو ہم اس کا جواب کیوں نہیں دیتا ہے یہ تو ہماری ریاستوں کو سوچنا چاہیے یہ معاملہ افراد کی سطح کا نہیں یہ پوری پوری قوموں کی اور عالمی سطح کا معاملہ ہے اگلی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک بات آتی ہے جو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے کلپ میں بھی ٹیرنڈر ٹیبل اوہر والی بات ہے میں نے اسی کی تو کوشش کی ہے کہ صاحب ذرا کوئی واقعہ کہیں ہوتا ہے اول تو ہم ایکسپ نہیں کرنا ہم نے نہیں ہے تو ہم ایکسپ آئے کوئی کریں بلکہ اٹھا گئے اسے پوچھئے ثبوت پیش کرو اس وقت آپ مجھے بتائیے کہ جب نائن ایلیون کا ڈراما رچھا کر افغانستان میں انویجن کی گئی اور پندرہ لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور کوئی اس کے لیے دلیل کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا عراق میں دس لاکھ مسلمان شہید کر دیا گیا ویپنس آب ماز رسٹکشن کے نام پر کوئی ثبوت پیش نہیں کیا بات میں برطانی نے سوری بھی کی ان سے غلطی ہو گئی یہ مزاق ہے تم نے من ملین بندہ شہید کر ڈالا اور اس کے بعد تم کہہ دو کہ ہمیں ویپنس آب ماز رسٹکشن ملے بھی نہیں ہماری غلطی تھی تو پچیس لاکھ تو اسٹریڈ ہوئے افغانستان عراق میں شہید کر دیا گیا اچھا عجیب بات ہے ہیزارہ دلچسل ایک عجیب نکتہ ہے ہم مسلمانوں پر سب سے زیادہ الزام ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں جو ٹیررزم کی ان کی ڈیفنش ہے اس کے مطابق اور مزید کے بات یہ ہے کہ پچھلے ستر برس کہلیں پچھتر برس کہلیں اگر فلسطین کشمیر کو شامل کریں پچھلے پچھتر برسوں میں تو پچاس لاکھ سے زیادہ لاشے ہمارے گریں افغانستان کشمیر فلسطین اور عراق برما شام شام چیچنیا بوسنیا name it even kept چائنہ میں جو ہو رہا جی تو کہنے کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ افیکٹیز تو ہم ہیں اور عجیب بات ہے کہ الزام ہم پر لگایا جا رہا ہے یہ پچاس لاکھ تو لاشیں جو گر چکے اور کتنے لاکھوں ہیں ستر لاکھ لوگوں نے ہجرت کی نا شام سے کوئی ترکی کے بارٹر کوئی در کوئی در جی اللہ ان کی افادت فرمائے تو سب سے زیادہ تو ہم وقتم ہیں اور عجیب بات ہے کہ الزام بھی ہم پر تھوپنے کی کوشش کی داری یہ ہے جو ہمیں آگے بڑھتا جواب دینا چاہیے اور جس کو آپ نے کہا کوئی ہمارے پر عقل نہیں کوئی دماغ نہیں کوئی ہمارے پر زبان نہیں ہے تو بارے یہ جو ہمارے بتائی تو بڑا چھوٹا سا پروگرام ایک چینل پر نشر ہو رہا ہے پتہ نہیں کہاں کا تب پہنچے گا لیکن ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت ہے تو یقیناً شیخ صاحب پھر ایسے لوگوں کی تعداد یا ایسے لوگوں کو تیار کرنا بھی ہماری ضرورت ہے کہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرسکے بلکہ ضرورت نہیں بلکہ ہمارا فرض ہے ہمارا فرض ہے شیخ صاحب اسے کی جو قرآن کہتا ہے نا معاف کیجئے گا ادعو الہ سبید ربی کا بالحکمہ والموعیدت الحسنہ پھر جدال بھی آتا ہے لیکن وہ مکہ دکھا گی نہیں باللتی ہی احسن قرآن نے کہا ناظرین کے ایسے حولت کے لیے میں ترجمہ کر دوں سورہ نحل کے آیت عمر ایک سو پچیس رب کی طرح بلاؤ حکمت کے ساتھ جس میں بعض احلیل نے اس کا ترجمہ دلائل کا بھی کیا اور امدہ وعد و نصیت کے ساتھ اور پھر جدال ڈیلوگ بھی آتی بحث کی بات بھی آتی ہے مگر وہ احسن طریقے پر ہو یعنی دوسروں کے کردار کی گراوٹ کے نتیجے میں ہم کردار کی گراوٹ پر آنے ہمارے دین اس سے منا کرتا ہے اشتعال انگیز زبان نہیں اور مکہ دکھا کا جواب نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ بات ہوگی لیکن جس کو ہم نے کہا آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا مطلب مرعوب کرنے والا انداز نہیں بلکہ ادھر کہ میں حق پر ہوں اس پورے یقین کے ساتھ کھڑا ہو کر بات کرنا اور اللہ کی نصرت اس پر توقع کر کے بات کرنا اس کو ہم نے چاہا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنگے کی چھوٹ پر بات کی جا سکے شیخ صاحب آخری سوال کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کو ہم واپس لے جاتے ہیں انتہا پسندگی تاہر جہاں سے ہمارا ٹاپک شروع ہوا تھا تو مسلم معاشرے کے اندر یہ جو انتہا پسندانہ روئیہ ہے اس کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے ڈائلیوٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے پھر ڈیویڈے ہوگی نا ہم مسلم معاشرے میں انتہا پسندانہ روئیہ کسے کہہ رہے ہیں ہم یعنی کہ دیکھیں ایک تو جس طرح سے آپ نے شروع میں ہی بیان فرما دیا تھا کہ ایک تو ہے پوزیٹیف ایٹیٹیوٹ پوزیٹیف ایٹیٹیوٹ تو ہمیشہ پوزیٹیف رہے گا اور اس کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ بڑا مصبت جواب بھی دے دیا جو نیگٹیف بات تھی خاص طرح پر جس طرح سے ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کا بندہ بننے سے روکنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک ہرس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں دنیا داری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اس وقت اسی نیگٹیف کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا دیکھیں پہلی اصولی بات یہ کہ ہمیں مسلمان کے حیثیت میں ہمیں دین کو سیکھنا چاہیے تب ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ کہاں کونسا رویہ مطلوب ہے کب ایسا وقت آئے گا کہ مجھے اپنے ماباپ کی بات نہیں ماننی کیا مطلب بھئی اگر ان کی بات اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات سے ٹکرائے گی تو ان کی بات نہیں ماننی جائیں گی بھئی رسکہ حلال کمانا فرض ہے بھئی نوکری کرو کاربار کرو کس نے منع کیا اللہ نے نعمت لی ان کو حصول کے لیے کوشش کرو لیکن اس کے دوران نماز کا وقت آئے گا تو دکان چھوڑنے کی بات نہیں ہوگی دکان کھولنا بھی ایک حکم تھا بے شک اب نماز عطا کرنا بھی ایک حکم ہے تو پہلی سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دین میں کون سی شے کس مقام پر ہے دین میں کیا بات کیا درجہ رکھتی ہے کیا چیز فرض ہے کیا چیز واجب ہے کیا چیز حرام ہے کیا چیز بس اچھی نہیں ہے بس چھوڑ دو اس کو اس کے پیچھے بھی ڈڈا لے کے نہیں پڑھ سکتا یہ مستحاب عمل ہے یہ اچھی بات ہے یہ کرو تم عجر ملے گا تم اس کو فرض کے برابر اس کی حیثیت نہیں کر سکتا تو دین میں کیا شے کیا اس کو اس مقام پر رکھنا چاہیے ہاں اندرونی طور پر بعض وقت ہمارے علمی اعتبار سے اختلافات ہیں ہمارے مسئلہ کی اعتبارات سے اختلافات ہو سکتے ہیں تو اس کا بھی شائستہ طریقہ یہ ہے کہ علمی دلائل کے میدان میں بات کی جائے عوام الناس میں اختلافی معاملات کو احل دین کو نہیں چھیڑنا چاہیے اور ذہن سازی یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم ایک علمی بنیاد پر دلیل رکھتے ہیں تو این ممکن ہے کہ دوسرے کے پاس بھی کوئی علمی دلیل موجود ہو جس کی بنیاد پر اس نے ایک طرز عمل اختیار کیا ہے اگر ہم یہ فضاء اپنے مسلمان بھائیوں میں سنجھیوں کے تیار کر سکیں گے اس فضاء کو انشاءاللہ و تعالی تو وہ بات وقت جو ہم ایک وہ بات جو فرض واجب درجے کی نہیں ہوتی اس سے کم درجے کی ہوتی ہے اس پر ہمارا رییکشن بڑا عجیب قسم کو سامنے آ جاتا ہے اگر ہم یہ کرتے رہے تو پھر ہم بڑے دشمنوں سے بڑے دشمن کے دشمن آنے دین سے کیسے نمٹیں گے بے شک سید تو اس میں ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ علمی دلائل کے حوالے سے کلام کا معاملہ علمی میدان میں ہونا چاہیے جیسے احلیل نے فرمایا کہ مسلک ترجیح کے لیے ہوتا ہے اور تبلیغ دین کی کی جاتی ہے بے شک ہم دین کے اصولی باتوں کو دھنگے کی چھوٹ پر بیان کریں اور اپنے اپنے مقاطبے فکر میں ان کی مجالس میں ہو تو علمی دلیل سے اپنے مسلک کی حقانیت بھی ثابت کرنے لیکن یہ ضرور ذہن سازی کی جائے کہ امت میں آرہ کا تنوہ یہ اختلاف علمی بنیان پر یہ صدیوں سے ہمارا طرح انتیاز رہا اور اختلاف کے باوجود بھی ہم جی سکتے ہیں اس فضاء کو بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے اور تیسی اور آقی بات یہ ہے کہ جو لوگ دین کے دشمن ہیں ان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں یہ یقین کہ میں صحیح دین کو ماننے والا ہوں اور جب میں اس پر کھڑا رہوں گا تو میرے رب کی نصرت بھی میرے ساتھ ہوگی پھر مجھے دلائل کیسے پیش کرنے جواب کیسے دینا یہ آ جائے گا جواب سوال تو میں کیا جواب دوں گا وہ اللہ تعالی انشاءاللہ دل میں احل علم کے بھی ڈال دے گا ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ تیار کر دے گا لیکن مرعوبیت ادھر نہیں بلکہ ادھر تسلیم رضا کی قیفیت اور اللہ پر توقل کر کے کھڑا ہونا یہ اگر ہم کام کر سکیں گے تو انشاءاللہ ہم صحیح سطح پر ان پہلوں کے جوابات دے سکیں جزاک اللہ بہت شکریہ شیخ صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا ناظرین یقینا ہمیں ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی پر توقل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے دین کا صحیح علم سیکھنے کی لیکن یہ بات کرنا یقیناً آسن درجے کے اندر ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں موسیقی